اسلام علیکم ڈیر ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو شرح خوشحال ہوں گے الحمدللہ آپ کی دعوں سے میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں تو دوستو یہ ویڈیو بہت ہی امپارٹنٹ ہونے والی ہے اس کو آپ پوری توجہ اور اینڈ تک دیکھئے گا کیونکہ ایسے پینٹس میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کو نہیں بتا ہوں گے تو یہ انٹر کے جو سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ آئی فی ہے چاہے وہ آئی سی ایس ہے آپ نے گھور سے دیکھنا ہے میری باتوں کو توجہ سے سننا ہے بہت سے سٹوڈنٹس کے یہ کمنٹس آ رہے ہیں میرے پاس میسیز آ رہے ہیں سارا ہمارا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو ہم کہاں سے اور کیسے کنفرم کر سکتے ہیں میں ابھی تک یہ نہیں پتا چل سکا کہ آیا کہ ہمارا نیکسٹ سمیسٹر کا ایڈمیشن ہو چکا ہوا ہے یا نہیں ہو چکا حالانکہ انہیں ڈیوز پے کر دیا ہوا ہے تو بہت زیادہ اس قسم کی کنفیوزنس سٹوڈنٹس کے اندر پائی جاتی ہے تو میرے بھائیوں میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایڈمیشن اگر بھیج دیا ہے تو آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہی سمجھیں آپ کیونکہ کرونا کی وجہ سے اور یونیورسٹی کے جو معاملات ہیں تھوڑے سے بہت آگے پیچھے ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پراپر ورک جو ہونا چاہیے یونیورسٹی کے اندر وہ نہیں ہو رہا لیکن آپ یہ جاننے کہ آپ کو اگر آپ نے ڈیوز پے کی ہے پورا پراسٹس کی ہے تو آپ کو ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے تو آپ کیا کرنا ہے اسائنمنٹس کے حوالے سے دوستو اگر آپ نے اسائنمنٹس ابھی تک لکھنا شروع نہیں کیا آپ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نیکس ریزلٹ آئے گا تو ایڈمیشن دیں گے تو میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ آپ نے ریزلٹ کا انتظار نہیں کرنا جس طرح کے عام طور پر بورڈز اور دوسری یونیورسٹیوز کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلے سمیسٹر کا ریزلٹ آتا ہے تو اس کے بعد نیکسٹ سمیسٹر کے ایڈمیشنز جاتے ہیں اگر آپ بیئس کر رہے ہیں فی بی اے کسی پریویٹ یا کسی بورڈ سے کر رہے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کا پہلا ریزلٹ نہیں آتا آپ اگلے کلاس میں داخلہ نہیں لے سکتے لیکن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایسا نہیں ہے اس میں یہ آپ کو سہولت دیتی ہے کہ آپ نے اگر پہلے سمیسٹر کے پیپر دے دیئے ہوئے ہیں چاہے وہ آپ کے اچھے ہوئے ہیں جیسے بھی ہوئے ہیں لگ رہے ہیں آپ کے اچھے ہوئے ہیں اگر آپ نے پیپر اٹیمٹ کیے ہیں اور آپ سٹڈی کو کانٹینیو کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ڈیوز پے کرنے ہیں آپ نے اگلے سمیسٹر کا ایڈمیشن بھیج دینا ہے ہر صورت کیونکہ انٹر والوں کو میں یہ بتا دوں کہ آپ کا ہاف سمیسٹر گزر چکا ہے میری بات پھر سے ایک اور سے سنیں میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ہاف سمیسٹر گزر چکا ہے آپ کے ایڈمیشن یونیورسٹی کی طرف سے ہو چکے ہیں لیکن کسی وجوہات کی بنا پر جو ہے نا وہ آن لین نہیں ہو پا رہے تو میں نے آپ کو بتایا ہے کروڑنا کی وجہ سے کچھ معاملات اس طرح گیا ہیں لیکن آپ اگر آپ نے ابھی تک اسائنمنٹس لکھنا شروع نہیں کی تو برائے مہربانی آپ اسائنمنٹس لکھنا شروع کر دیں تو اگلا سوچ کوششن آپ کے منٹ میں آئے گا سر ہمارے پاس تو ابھی تک بکس نہیں پہنچی ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا ایڈمیشن تو چلو میں نے بتا دیا کہ کنفرم آپ کا ہو گیا ہے کچھ معاملات کی وجہ سے وہ آپ تک نہیں آن لین ہو پا رہا تو آپ کے پاس بکس نہیں ہے تو آپ کیسے اسائنمنٹس لکھیں گے تو میرے دوستو بکس کی ضرورت نہیں ہے ایڈرائیڈ موبائل ہے آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہر کسی کے پاس ہے اگر آپ کے پاس ایڈرائیڈ موبائل نہیں ہے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آپ کسی بھی شاپ سے کمپیٹرالی شاپ سے کہیں سے بھی جا کے آپ یہ اسائنمنٹس اپنی ڈاؤنلوڈ کروا کے پرنٹ کروا لے آپ اپنے سبجیکٹس بتائیں گے جو آپ نے ایڈمیشن فارم میں لکھے تھے وہ سبجیکٹس ان کے کوڈ آپ بتائیں گے وہ آپ کو ان کے اسائنمنٹس کوسٹن پیپر اور ان کے سارڈ اسائنمنٹس آپ کو نکال کے دے دیں گے تو میں آپ سے پھر ایک دفعہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا اور ابھی تک آپ کو بکس نہیں ملی لیکن اس کے باوجود آپ کا آدھا سمیسٹر گزر چکا ہے تو آپ مزید ٹیم زائن نہ کریں میں آپ کو مشرد دوں گا کہ اب اسے آپ اسائنمنٹس لکھنا شروع کر دیں تو یہ انٹر والے جو لوگ ہیں ان کے پیپرز کب ہوں گے پیپرز میں آپ کو بتا دوں اگست اور ستمبر کے آس پاس ہو سکتا ہے اگست کے ایڈ میں ستمبر کے مد تک آپ کے انشاءاللہ ہر صورت پیپر ہوں گے اب پیپرز یہ نہ سمجھیں کہ اب اس طرح ہو رہے ہیں کہ اسائنمنٹس کی بیس پر مارکس دیے جارہے ہیں کچھ کلاسز کو اور کچھ کلاسز کے اوپن بکس پیپر ہو رہے ہیں گھر بیٹھ کے پیپر دے رہے ہیں تو آپ اس طرح کی کوئی امید نہ لگائیں میں آپ کو پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی تیاری کریں اور یہ اوپن بکس یا آن لین پیپرز یہ سمجھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے پیپر جو ہے نا وہ آن لین ہوں گے یا پھر آپ کو اسائنمنٹس یا کسی پچھلی کلاس کے مطابق آپ کو مارکس دے کے پاس کر دیا جائے گا تو میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ آگے حلاق ٹھیک ہونے والے ہیں ابھی تک بہت سورہ ٹائم پڑھا ہے تو اچھی سی پہلے سے کہہ رہی ہے کہ وہ جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپڈ آئے جیسے ہی تھوڑے سے حلاق ٹھیک ہوتے ہیں جی آپ کو سہولت نہیں ہوگی کہ آپ گھر بیٹھ کے پیپر کرے جائے آپ کو آسینمنٹ کی بیس پر مارکس دیے جائیں تو اگست اور ستمبر انٹر والے میرے بھائیوں پہنے اگست اور ستمبر کے آس پاس یا اگست کے انڈ میں یا ستمبر کے میڈ تک آپ کے پیپر ہر صورت ہوں گے اور ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں تو یہ آپ تیاری فلڈر کھیں باقی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آن لینک پیپر ہو جائیں لیکن پیپر ہوں گے ضرور تو ایک بات اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ جو آپ سائنمنٹ سالو کرتے ہیں سب میٹ کراتے ہیں ایک سر کیا ہوتا ہے وہ سائنمنٹ لکھی یا نہیں لکھی یا نمبر لگوالی جس طرح بھی کر کے وہ اس کے بعد سارا کچھ چھوڑ دیا جب پیپر ہے پھر آ کے آپ کو پریشانی لگ دیا ہے ہماری تو تیاری نہیں ہے ہم نے تو کچھ پڑھا نہیں ہے تو ہم پیپر کیسے دیں گے تو میرے بھائیوں آپ کو زیادہ کچھ سبسکرائب لکھا ہوئے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ایجوکیشنل گرڈنس کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز اور بہت کچھ مل سکے گا پہلے بھی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت سی کام کی ویڈیوز ہیں تو آپ میرے چینل کو ایک دفعہ میں آپ سے کہوں گا کہ ویڈیوزٹ کر لیں اگر آپ کو مطلب کیا ہے تھامنیل دیکھ کے اس کو کلک کریں اور اس کو دیکھیں اگر آپ کو کوئی کوششن لیتے ہیں نیچے کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ان کا پیپرز کا تیاری کا جی شیڈول ہوتا ہے آپ زہر ہے ساری بکس تو کوئی نہیں پرچتا اوپن کے بہت زیادہ بکس ہوتی ہیں بہت زیادہ ہائی لیول کا مٹیریل ہوتا ہے تو آپ اچھے نمبر لینے کا میں آپ کو شارٹ کر بتا رہا ہوں یہ جو آپ اسائنمنٹ سے لکھتے ہیں ان کو تھوڑا توجہ سے لکھا کریں اکثر جو پیپر میں آتے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ پیپرسنٹ یہ آپ کے اسائنمنٹ سے ہی آتے ہیں تو اسائنمنٹ اچھی طرح لکھیں اسائنمنٹ سے لکھیں کے بعد ان کی ایک کاپ بکرا لیں یا اگر آپ نے پرنٹڈ آپ کے پاس ہے تو وہ آپ رکھ لیں اس کا پیدا کیا ہوگا جب آپ کے پیپر آپ اچھی طرح سے آپ کو یاد نہیں بھی ہوتے تو کوئی بات نہیں ہے آپ اور کے کچھ ہر اپ کوششن کے کچھ پوائنٹ کم از کم دس پارہ پوائنٹ یا جتنے آپ سے ہو سکتے ہیں وہ پوائنٹ آپ یاد کر لیں نوٹ کر لیں ان کو اپنے ذہن میں رکھ لیں اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے مصروف ہیں کوئی جواب ہے یا کوئی چیز ہے تو میں آپ کو اس سے بھی اسام طریقہ پتاتا ہوں کہ جب آپ کا پیپر ہو اس دن جا اس دن سے پہلے آپ کے جو اسائنمنٹ کے کوششن ہے جو سبجیکٹ ہے پانچ کوششن ہی ہوتے ہیں اسائنمنٹ کے اندر آپ کا جو پیپر ہونے والا جس سبجیکٹ اس کی آپ جو ہے نا اسائنمنٹ کے جو سالفڈ ہے وہ آپ اٹھائیں اس میں سے ہر کوششن کے ہیڈنگز جو ہے نا ان کو ذہن میں رکھ لیں بار پر ان کو لکھیں بار پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے کیا لکھنا ہے آپ نے حرف بحرف یا اسی ویڈنگ میں بلکل بھی نہیں لکھنا تو دوسری بات جو آپ کا بہت دیتا کوششن آر ہوتا ہے کہ کیا سار ہم اسائنمنٹ اردو میں لکھیں یا انگلیش میں لکھیں کیا ہم اردو میں لکھ سکتے ہیں کیا اردو پر اویلیبل اردو میں اویلیبل ہیں تو میرے بھائیو بینو آپ اسائنمنٹ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو سانی ہو تو اردو اسائنمنٹ آپ کو کہاں سے ملے گی تو طریقہ کارج ہے اگر آپ تھوڑا کمپیوٹر جانتے ہیں تو آپ کو انگلیش ملتے ہیں ان کو کابی کر کے جا گے گوگل ٹرسلیٹر میں پیسٹ کر دیں ان کو اردو سیلیکٹ کر کے ان کو ٹرسلیٹ کر دیں وہ ساری آپ کی پاس اردو میں آ جائے گی اگر آپ نہیں جانتے تو کسی کمپیوٹر والے سے انگلیش رہ لے ان سے کروالے تو یہ آپ کو اردو میں مل جائیں گی اور اسی طرح جس طرح سینی اردو انگلیش دونوں میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ اردو میں لکھنا چاہیں بھی تو آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں تو دوستو میں امید کرتا تاکہ آگے چل کے آپ کو مسئلہ نہ ہو تو اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے سبسکرائب لکھا ہو ہے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر بیل کو پریس کر لیں تاکہ آپ میرے ساتھ ٹچ رکھیں اگر آپ کو ویڈیو انفرمٹیو لگے تو اسے شیئر کریں اور نیچے لائک بٹن اسے لائک بھی کر دیں تو شاہد اگر برشانی کو اس ویڈیو سے دیجئے فیلحال اجازت اور انشاءاللہ نیکٹ ملیں گے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ